لوگوں کو کلیجی جتنا پکانا اور کھانا اچھا لگتا ہے اتنا ہی زیادہ برا لگتا ہے اس کو دھونا دیکھیں کلیجی جو ہے نا پکاتے وقت تین پرولمز آتی ہیں ایک تو اس کو جتنا بھی آپ دھوئیں گے اس کے اندر سے بلڈ نکلتا رہے گا اور دوسرا ہے اس کی سمیل ختم نہیں ہوتی ہے اور تیسرا ہے جب ہم اس کو پکانے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بلکل ہارڈ ہو جاتی ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو تین ٹپس ایسی دینے والا ہوں جس سے آپ کی کلیجی بہت ہی اچھی بہت ہی شاندار اور بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوگی تو دیکھیں میں نے یہاں پہ جو ہے نا سنکھ میں ایک بول کے اندر یہ ہے کلیجی لے لی ہے اس کے اندر پانی دال کے اس کو میں نے تقریباً پانچ منٹ کے لئے ایسی چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کا جو پانی ہے وہ سارا ڈرین کر دیا ہے اب اس کو ہم نے ایک آدھ باری رننگ موٹر سے دھولینا ہے اچھے سے تاکہ اس کی جتنی بھی گندی کی ہے وہ ایک باری صاف ہو جائے اب ہم اس کے اندر ایسا کچھ کرنے والے ہیں جس سے اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے گا اس کی اسمیل اس کا بلڈ وہ سارا جو ہے بہار آ جائے گا اور جو ہے ہماری کلیجی پکاتے وقت بلکل سوفٹ بن کے تیار ہوگی آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے پلیس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کریے گا بہت ہی زیادہ یوسفل ٹپس آپ کو میں دینے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر کیونکہ دیکھئے بغریت کا ٹائم ہے آپ کو جو ہے بہت زیادہ کام آنے والی چیز ہیں ہی سب اور بغریت پر جو ہے سب سے پہلے جو بنتی ہے وہ بنتی ہے کلیجی اگر آپ کو کلیجی بنانی آگئی یا اس کو واش کرنا آگیا تو آپ بہت اچھی کلیجی بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں بلکل بھی اس کے اندر بلڈ یا اسپیل نہیں آئے گی تو دیکھئے میں نے یہاں پہ ایک دو باری اچھے سے پانی نکال دیا ہے اس کا جتنا بھی ایکسٹرا بلڈ تھا وہ سارا نکل گیا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہا ہوں ون ٹیبل اسپون جنجر گالک کا پیسٹ اور ون ٹیبل اسپون اس میں جائے گا وائٹ وینیگر دیکھئے وائٹ وینیگر دالنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے گرم پانی اب گرم جو ہے بہت زیادہ گرم تو ہم نے نہیں ڈالنا ہے لیکن اتنا ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس کے اندر ہارٹ ڈالیں تو وہ ہم برداشت کر سکیں اب یہ تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو ایک باری چمچے سے مکس کر دینا ہے اور اس کو تقریبا ہم نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ایسی چھوڑ دیں گے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی بلڈ ہے اسمیل ہے وہ ساری پانی کے اندر آ جائے تو اس کو بس پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ایسی چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتا ہوں دیکھیں کئی لوگوں کے اندر کلی جی کے اندر بلڈ اور اسمیل رہ جاتا ہے وہ یہی وجہ ہے وہ یہ پروسس نہیں کرتے ہیں وہ ڈائریکٹلی پانی سے دھوتے رہتے ہیں اور وہ جتنا بھی دھولیں اس کا کلر نہ تو چینج ہوتا ہے نہ اس کے اندر سے اسمیل جاتی ہے اور نہیں اس کا جو بلڈ ہے وہ نکلتا ہے تو دیکھیں اس کو تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں اور اس کو ایک باری میں رگڑ لوں گا تاکہ اس کی جتنی بھی گندی کی ہے وہ ساری صاف ہو جائے اب اس کا جو سارا پانی ہے وہ ہم پھیک دیں گے اور اس کو ہم نے تقریباً دو سے تین باری اچھے سے صاف پانی سے واش کر لینا ہے ایسی رگڑ رگڑ کے کریں گے تاکہ اس کے اندر جو بچی کچی سمیل ہو یا بلڈ ہو وہ اچھے سے واش ہو جائے وہ اچھے سے بلکل صاف ہو جائے امید کرتا ہوں آپ کا ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ مٹن کریجی کی ریسی بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہم وہ ویڈیو بنائیں وہ آپ لوگ تب پہلے پہنچ سکے اور اگر آپ مٹن سیری پایا کی ریسی بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن پر اور نیچے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے رکھا ہے آپ آجا کر کے پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک پر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے آپ آجا کر کے ان کو فالو کر لیے تو دیکھیں ہماری جو کلیجی ہے میں نے تقریباً تین سے چار دفعہ اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب اس کا جو پانی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا بلکل کلین ہو چکا ہے یہ دیکھیں پہلے کے کلر میں اور اپکے کلر میں کتنا فرق آ چکا ہے تو اس کا جو ہے میں لازٹ ٹائم پانی نکال رہا ہوں بلکل اچھے سے اس کو ہم رننگ موڈر سے ایک باری اور دھولیں گے تو ہماری جو کلیجی ہے بلکل اچھے سے واش ہو چکی ہے اب یہ بنانے کے لئے بلکل تیار ہے اس کو تقریباً ہم دس منٹ کے لئے ایسی چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ اچھے سے ڈرین آؤٹ ہو جائے تو دیکھیں کلیجی بلکل اچھے سے واش ہو چکی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ